کی بات کر رہے ہیں بجلی کی بات کر رہے ہیں گیس کی بات کر رہے ہیں ڈالر کی بات کر رہے ہیں تو یہ بڑے تجربہ کار لوگ ہیں ان کی سرسکتی ضرورت رہتی ہے لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ کیا جب اتنا لمبا ہمارا اکسپیر گورنمنٹ کا دروانیاں ہوگا تو آج کی جتنی بیوروکریسی ہے ہم ایٹری فائی سے پہلے چیم منیسٹر رہے نواز شریف صاحب دو دفعہ چیم منیسٹر رہے ہیں تین دفعہ پرائیم منیسٹر رہے ہیں تین دفعہ شباز صاحب چیم منیسٹر رہے ہیں یہ بیوروکریسی ہمارے ساتھ میں ایٹری فائی سے ہوں جو میرے ساتھ جب ای ایس پی یا ای ایسی تھے وہ آئی جی بن کے چیف سیکٹری بن کے ریٹائر ہو گئے ہیں تو یہ ہم نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے ہمیں ان کا پتہ ہے گرانا صاحب کے ٹیکر گورنمنٹ کا ایک کام اور اولین فریضہ الیکشنز کرانا ہے یہ جو کام آپ بتا رہے ہیں یہ سارے جو ہے وہ بعد میں آتے ہیں سب سے پہلے الیکشنز ہے اور اگر الیکشن متنازع ہوں گے کچھ متنازع شخصیات کے ساتھ یا ان کے اوپر جاندداری کا الزام لگے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جسٹیفائیڈ ہے نہیں میں سمجھ داؤں کہ الیکشن کرانا الیکشن کی کمیشن کا کام ہے اس میں کسی طریقے سے بھی یہ گورنمنٹ انوالو نہیں ہوتی مجھے بتائیں کہ جب کے ٹیکر گورنمنٹ دوزہ اٹھارہ میں تھی تو ان کا بھی یہ فرض تھا نا کہ وہ صاف شفاف الیکشن کرائیں کیا دوزہ اٹھارہ میں ہوا اس وقت بھی جو کے ٹیکر تھی ان کے شاید بس میں نہیں تھا اب بھی میں سمجھ دوں الیکشن کمیشن اگر اپنا رول ادا کرے گا جو کہ کرنا چاہیے تو الیکشن صاف شفاف ہو جائیں گے بٹ الیکشن کمیشن کی کمیٹمنٹ اور بل چاہیے وہ اپنا اگر وہ سوچ ان کی اس طرح ہو تو پھر آپ بات کر سکتے ہیں کے ٹیکر کیابنٹ کا جو چناہو ہے اور کمپوزیشن ہے یہ کس کی مرضی سے ہے کے ٹیکر میرا خیال ہے یہ لیڈر او دا پوزیشن اور لیڈر او دا ہوس جو تھے پرائیم میسٹر انہوں بیٹھ کے نام ڈسکس ہوتے رہے دو نام تین نام چھے نام چلتے رہے ادھر ادھر ساری ہوتے رہے اور ایک نام ایسا آیا جو کسی کو اس پہ کوئی بھی اتراز نہیں تھا کیونکہ اس کا اتراز نہیں تھا ہے کسی کو پتا ہی نہیں تھا نہیں نہیں پتا یہ تو نانا آپ کہیں کسی کو پتا نہیں لیکن بنانے والوں کو تو پتا تھا نا جو دو شخص تھے بنائے کسی ان کو تو بنا نہیں آپ تو ہر چیز پر شک کرتے ہیں ہر چیز اتر لے کے جاتے ہیں اور یہ بات تو میرا خیال ہے پھر ہر کام پہ کہیں پھر تو کہیں کہ فاد اصن فاد کو بھی انہوں نے بنایا یہ تو شباز صریف صاحب نے خود کہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی آگ کا تارہ رہے ہیں تو آج بھی پاکستان مسئلی قنون پہ یہ بات صادق پیٹتی ہے آج کل کے ہواوں کا رخ پاکستان مسئلی قنون کی طرف ہے نہیں ریان صاحب انہوں نے کسی میرا لے اور کنٹیکسٹ میں یا کسی لائٹر موڈ میں بات کی لیکن یہ بات درست ہے کہ ان کی پولیٹیکل فلوسفی ہے کہ تمام اداروں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے اور تمام ادارے اہم ہیں چاہے جوڈیشری ہے الیکشن کمیشن ہے یا بیروکریسی ہے یا آپ کی اسٹیبلشمنٹ جس کو سارے کہتے ہیں ملاگ اسٹیبلشمنٹ بانتی ہے چاہے وہ آم فوسز ہیں تو وہ میرے حال شہباز صاحب کی ایک پولیٹیکل فلوسفی ہے سوچ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ حالات کے امطابق ڈیلیور کرنے کے لیے پفام کرنے کے لیے سارے اداروں کو ساتھ چلانا پڑے گا رانا صاحب اس وقت شہباز صاحب بھی لندن میں ہیں ان کے صاحب زادہ حمزہ شہباز بھی لندن میں ہیں قائد مسئلی قنون تو ہیں لندن میں تو لندن میں ہو کیا رہا ہے سر یہ اور پھر بہت سریعہ آپ کے کارکنان اور قیادت کے لوگ لندن پہنچے پہنچ بھی رہے ہیں کیا ہو رہا ہے لندن میں ویسے ریان صاحب یہ جتنا اور آپ یہاں پہ ہیں جتنا میڈیا اس قسم کی باتیں اور خبریں ہوتی ہیں شہباز صاحب تو میرے حال سولہ مینے جس طرح رات دن انہوں نے کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہیومنلی ایمپوسیبل انہوں نے فیزیکلی باغ دوڑ یہ وہ دفتر سارے کام کرائسز تھا اس میں جس ساتھ تک وہ کام کر سکے ڈیلیور کر سکے انہوں نے کیا ہے پفارم کیا ہے کولیشن تھی اس میں جتنا بھی کر سکتے تھے گیون سیٹویشن میں تو ان کو ضرور ایک ٹیسٹ کرانا تھا ایک انہوں کو میرا چھوٹی وہ ڈیزرو کرتے تھے آنیسٹلی میں کیا رہا ہوں ریسٹ کرتے گئے ریسٹ کرتے گئے وہ گئے لیکن ظاہر ہے مینہ صاحب وہاں ہیں مہارے قائد ہیں اور وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ میں پڑھ گہران ہوتا ہوں کہ آلہ قیادت وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے تو مجھے خاجہ آصف صاحب پر سو گئے تو اس سے پہلے کوئی نام مجھے بتا سکتے ہیں نہیں اس سے پہلے جو پاکستان مسلمی بیگنون لاہور کی قیادت ہے صدر مسلمی بیگنون کے وہ بھی اور دیگر لوگ بھی وہیں پر تیاریوں کے لیے موجود ہے حفظہ شہباز بھی آلہ قیادت میں سے ہیں شہباز شریف خود پاکستان مسلمی بیگنون کے صدر ہے تو اس سے زیادہ آلہ قیادت کیا ہوگی ہے میں کوئی کمینٹ تو نہیں کہنا ہے میرے لیے ساری محترم ہیں اور بہت بڑے سیاستدان ہیں اور یہ آلہ ہماری جو قیادت ہے اس میں آتے ہیں ہمارے جو سینر لوگ ہیں جب بھی کوئی ایسی بات ہوگی قائد نواز شیزہ بلائیں گے سب کو اگر مشاورت کی ضرورت ہوئی ہے نہیں ابھی بھی وہ بلائیں گے اب خود نہیں آئیں گے اب تو ستمبر چل رہا ہے اور آج ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ تاریخ ایک اور دے دی صورت آئیں گے لیکن ہم ایک بات کرتے ہیں کہ الیکشن میں وہ لیڈ کریں گے قیادت کریں گے الیکشن کمپین کی انشاءاللہ ہر صورت کریں گے کب آئیں گے جب الیکشنز ہوں گے تب آئیں گے ابھی تو آپ بتا رہے ہیں ایکیس تھی مجھے تو نہیں پتا کہ اس اکتوبر ہے لیکن جب ہمیں کہا جائے گا کہ ہم آ رہے ہیں تیاری کریں تو ڈیفینلی فیر ابھی آپ کو نہیں کہا گیا نہیں مجھے نہیں کہا گیا ٹھیک یعنی یہ بھی افسانوی تاریخ ہے اور اس طرح کی تاریخیں بھی آئیں گی نہیں افسانوی مجھے کسی بھی ذراعہ سے آئی ہے لیکن میں تو اس پہ نہیں کہہ رہا تھا کہ سن رہے ہیں کہ اکتوبر میں انشاءاللہ آ رہے ہیں نہیں لیکن اکتوبر میں تو تب آئیں گے جب نومبر میں انتخابات ہوں گے نہیں نہیں نومبر میں تو پولنگ آ لے دن تو نہیں انہوں نے آنا نا انہوں نے ایک کمپین چلانی ہے انہوں نے پارلیمانی بورڈ بننا ہے آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اکتوبر میں آ جائیں گے انشاءاللہ ہوفلی انشاءاللہ آئیں گے بہت بہت شکریہ پاکستان مسلمی گنون کے مرکزی رانوما سابق وفاقی وزیر رانت تنبیر حسین ہمارے ساتھ موجود تھے موجود تھے پاکستان مسلمی گنون کے لیے ہواوں کا رخ بہتر چل رہا ہے اور اس کو لے کر ہی ان کے بہت سارے جو الائز ہیں وہ بھی شکوا کنا دکھائی دیتے ہیں اب مسلمی گنون کے قائد نواز شیف صاحب کی واپسی سے مطالعہ ایک اور تاریخ دے دی گئی ہے خیر وہ اس کی تصدیق تو نہیں کر رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد اب کون سی تاریخ آتی ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ایکنومک فرنٹ پہ کیا ہو رہا ہے ہمساہ ملک کے اندر دنیا کی بیس بڑی معیشتیں سر جوڑ کر بیٹھی اور ہم اپنے ایکنومک ترمائل سے نکل نہیں پا رہے ہیں بات کریں گے اس وقت کے بعد ہمارے ساتھ جائے گا